سلام علیکم آئے ہوم میکر کوئنز آئے ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھیں آمین سو مآمین ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آج ہی بہت سارے کام ڈن کیے تھے میں نے لحسن ادرہ کا پیسٹ ہری چٹنی ہر ہری مرچے اس کے علاوہ چاومن کی چیزیں ریڈی کی تھی آج میں آپ کو چکن چاومن کی ریسیپی دوں گی افتاری کے لئے اور کہتے ہیں کسٹرٹ بنا کر رکھا اور آج ہی بڑی یونیک سی ریسیپی دینے لگی ہوں میں افتار کے لئے آپ کو سوجی اور آلو کے نگٹس کی تو اس کے لئے میں نے آدھا کب سوجی لی ہے اس کو نارمل ہم نے نا روست کر لینا ہے سوجی کو اچھی طرح سے اس میں ہم ایک آلو بوائل کر کے ایٹ کر دیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم سالٹ ایٹ کر دیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے چارٹ مسالہ ایٹ کر دیں گے کورینڈر پاورڈر اور زیرا پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑے دنوں سے ولاغ نہیں آ پا رہے تھے اس کی یہ ریزن تھی کہ میرے گھر کا نا وائ فائی نہیں آ پا رہا تھا جس کی وجہ سے میں ولاغ ایڈٹ تو کیے ہوئے تھے لیکن لگا نہیں پا رہی تھی تو اب جیسے ہی وائ فائی آیا تو میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ کو ساتھ ولاغ کو کروں شیئر کیونکہ میری یوٹیوب فیاملی بن گئی اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ولاغ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو پلیز جو میرے چینل پر نیو ہے میرے ولاغ کو فرس ٹائم دیکھ رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا اس میں نا فیلنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں اس میں موسریلا چیز کی فیلنگ کرنے لگی ہوں تو چیز کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کو آپ نے اس طرح سے بنانا ہے اور سینٹر میں فنگر کی ہیلپ سے اس طرح سے آپ نے اس میں ہول کر لینا ہے اور اس میں چیز فیل کر کے تو آپ اسے شیپ دے سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی یہ کیا کہتے ہیں ناگٹس بنے تھے بچوں کو آپ لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی آئیڈیا ہے بچوں کے لئے تو بس اس کو کیا کہتے ہیں میں نے ڈال دیا تھا اور یہ کرسپی اور مزے زار سے فرائے ہو رہے تھے اس ساتھ میں میں نے سوچا چاومن بھی بنا لیا جائے تو اس کے لئے میں نے آئل لے لیا اس کے اندر ادرک لحسن کا پیسٹ اور ہری میرچو کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سب بھون لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے چلانا ہے اور سواتے کر لینا ہے اب جی رمضان کریم بھی جانے والے ہیں بس دو تین دنوں کے مہمان رہ گیا ہے رمضان کا مہینہ اور انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اگلے سال ہم لوگ کو دوبارہ رمضان نصیب ہو اگر اللہ میانے چاہا تو اور یہ کیا کہتے ہیں میں نے جی لیا تھا بون لیس چکن چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھا ویجز میں میں نے نا کیا کہتے ہیں کٹ کیا تھا پیاس شملہ مرچ گاجر بن گو بھی اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہری مرچے تو آپ ویجز اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اب چکن میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سواتے کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن جب سواتے ہو جائے گا تو بس ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ساری ویجز کو ہم نے بیچ میں ایڈ کر دینا ہے اچھا حکا نوڈلز میں نے بوائل کر کر رکھ لیئی تھی آج میں چاہو مینہ حکا نوڈلز سے بناوں گی تو میں نے اس کے لئے لیا ہے سویا ساوس اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں چلی ساوس سرکا اور چمیٹو کیچپ لیا ہے سالٹ لیا ہے اور بلیک پیپر پاورڈر لیا ہے تو بس ہی اس کے اندر مکس کریں گے اور کیا کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر گے تو ہم اس میں نوڈلز ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا نا ہم نے ویجز کو کوک کرنا ہے اچھا چارٹ میرے پاس ایک میگی مسالے کا پیکٹ پڑا یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیول ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں تو اب اس کے اندر میں نوڈلز ایڈ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی تو ہمارے مزیدار سجی سٹریٹ سٹائل چاومن بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو افتاری کیا کہتے ہیں میری ساری بن گئی تھی تو ماشاءاللہ سے افتاری میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چاومن اور یہ کہتے ہیں آلور سوجی کے نگٹس تو تھوڑے سے سموسے اور فروٹ کسٹڈ بنا تھا ساتھ میں روح افزہ والا دودھ اور روح افزہ ہم نے ویسے پانی والا بنایا تھا یہ تو مست ہے پورے تھرٹی روزیں ہمارے گھر میں بنتا ہے تو مزیدار سجی افتاری کرنے کے بعد بس عبادتوں سے فری ہو کے ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے لانچ کی سیٹنگ کو چینج کرنے لگی ہوں تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں یوسٹ میں نا ڈائننگ تیبل لے لوں پر مجھے کوئی بھی اچھی نہیں لگ پا رہی تھی تو اس کی وجہ سے نا کیا کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پھر نا نیو لے لیتے ہیں کیونکہ نیو چیز نیو ہی ہوتی ہے اور اس کی لک بھی بہت ہی پیاری ہوتی ہے تو ہاں وہ آگے تھے جی پین ہوم یہاں پہ دیکھنے کے لیے اچھا پین ہوم والوں نے کیا کہتے ہیں اید پہ بہت ہی اچھی آفرز لگائی ہیں فرنیچر کے اوپر جو فرنیچر آپ کو ہنڈرڈ ریال تک مل رہا تھا اب وہ بہت ہی ریزنیبل فرائز پہ 30, 40, 50 تک میں اویلیبل تھا تو یہ دیکھیں ڈائننگز تو بہت ہی پیاری پیاری تھی لیکن میرا کیونکہ لیونگ روم اتنا بڑا نہیں ہے مجھے فور چیئر والی ڈائننگ چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم فور پرسنز ہیں تو پھر اسی حساب سے لیتے ہیں تو یہ سوفا مجھے بہت پسند آیا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ سوفا تو انشاءاللہ اس بار ڈائننگ لیتے ہیں اور نیکس ٹائم پھر سوفا لیں گے ون بائی ون ساری چیزیں لیں گے تو آنیا بس تھک گئی تھی گھوم گھوم کے تو کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے بچے بہت بور ہو رہے تھے تو بس اب یہاں پہ میں اور بھی کراکری وغیرہ بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے کراکری بھی لیتی تو یہ والی ہم نے ڈائننگ ٹیبل فائنل کی تھی اچھا ڈائننگ ٹیبل انہوں نے ہمیں نہ ساتھ میں ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل آپ کو ہم 3 سے 4 ڈیز میں ڈیلیور کریں گے تو جیسے ہی ڈیلیوری ہوگی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا لگ رہے لوگ تو بس یہ آگے تھے شوارما کھانے کیونکہ بہت ہی بھوک لگ رہی تھی اور میں نے کافی ساری شاپنگ کی تھی تو میں اب آپ کو گھر جا کے شاپنگ دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے جی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کہل آئی ہوں تو یہ تو کون فلیکس میں لائی تھی یہ مجھے چاہیے تھے اس کے علاوہ یہ میں ایک لے کر آئی ہوں وال ہینگنگ یہ میں اینٹرنس ٹور پر لگاؤں گی اینٹرنس ٹور کی بھی لک چینج کروں گی پورے گھر کی آلموسٹ لوگ چینج ہونے والی ہے تو پھر سے شاید ہوم ٹور میں لے آئی ہوں وہ بھی بہت پسند کیا تھا لوگوں نے میرے ویڈیو کو تو میں سوچ رہی ہوں پھر سے ایک ہوم ٹور کر لوں اور جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ شرٹس لے کے آئے تھے ہزبنڈ ہم نا ایمریٹس گیفٹ سینٹر بھی چلے گئے تھے تو وہاں پہ بھی ویڈیو بنانا لاؤں نہیں ہوا ویڈ کی وجہ سے آئی رون نو ہر جگہ کیوں منع کر دیا ہے ہمان میں ویڈیو بنانے کے لئے اور اس کے علاوہ یہ کہ میں وائپر لائی تھی کچن کے لئے ہم جو ضرورت تھی اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ ایک میں لے کر آئی تھی ہکس یہ ہم جو سٹک ہکس چاہیے تھے کافی ساری چیزوں کے لئے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ لے کر آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ بچوں کا ایک پیک لائی تھی اس میں اریزر اور شاپنرز تھے بچے بار بار سکول میں گھما کے آ جاتے ہیں اور بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ جی انچینٹر کے میں سابون سوپ لے کر آئی تھی اور یہ گلاسز لائی تھی جی اشحال وانیا سوری وانیا کے یہ پنک والے گلاسز تھے اور اسی طرح کے سیم گلاسز اشحال نے لئے ہیں اور نہ ایت کی بس شاپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بچوں کی اب تھوڑی تھوڑی چیزیں بچے اس طرح لیں گے اچھا یہ والے جی اشحال کے شوز لئے تھے میں نے ایت کے جو کہ آپ کو فروکس دکھائیں تھی ان کی نانوں نے بھیجی ہیں پاکستان سے اس کے ساتھ میں نے اشحال نے یہ والے شوز لئے ہیں اور وانیا کی شوز بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں وانیا کو تھوڑی سے فینسی چیزیں پسند ہیں تو اس نے وانیا نے تھوڑی سے فینسی لئے ہیں اس کو تھوڑی سی ہیل چاہیے تھی تو اس لئے اس نے ہیل والے لئے ہیں تو بس یہ والی کیا کہتے ہیں ان کے شوز لے لئے تھے اچھا بھی بچوں کی نہ عید کی شاپنگ کرنا بھی رہ گیا ہے تو میں آپ کو نہ کہتے ہیں ایک اگلے ولاغ میں انشاءاللہ شاپنگ بھی دکھاؤں گی تو وانیا نے جی یہ والا ہیر بینڈ لیا تھا عید کا اور اشارل کا کیونکہ بلیک فروک ہے تو اشارل نے بلیک والا لیا تھا اس کے حساب سے تو اشارل نے یہ کرون والا بلیک ہیر بینڈ لیا تھا تو اسی طرح ہے بس پین سے بھی میں نے ایک دو چیزیں لیں تھی ایک میں ادھر سے باول لائی تھی کروکری پہ بھی ان کی بہت ہی اچھی سیل لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک نہ یہ ویلکم میٹ لائی تھی کیونکہ میرا ویلکم میٹ بہت ہی گندہ لگنے لگ گیا ہے تو یہ والا نہ میں ایک ویلکم میٹ لے کر آئی تھی تو بس یہ جی ساری شاپنگ تھی ملوں گی ایک نئے ولاغ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ